بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رمضان اسپیشل میں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دو طرح کی بہت ہی زبدس ٹیسٹی کیمے کی پکوڑی اور چنے کی دال کی پکوڑی دونوں پکوڑیاں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں ان رمضانوں میں آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا تو پکوڑی کے دونوں ہی ریسیپی بہت ہی زبدس بہت ہی زائکے دار چٹ پٹی ہے آئیے بناتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں تو سب سے پہلے ہم نے چنے کی دال کے پکوڑیاں بنا لینی ہے اس کے لیے تین سو گرام دال ہے اسے ہم نے دھوکے تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگا دیا تھا چاہے تو آپ اسے اوور نیٹ بھی بھگا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے حریمچ لی ہے چھے سے ساتھ لیسن کی کلیاں ہے چھے سے ساتھ اور دو انچ ادرک کا ٹکڑا ہے بگر پانی کے ہم نے اسے دردرہ پیس لینا ہے پانی نہیں ایٹ کیجئے گا تاکہ یہ اچھے سے چوب ٹیپ کے ہو جائیں باریک اور اب اس میں ہم نے دال ایٹ کر دینا ہے تو دال کو بھی بگر پانی کے پیسنا ہے زیادہ باریک پیسنے کے لیے دکتہ آ رہی ہو تو آپ دو سے تین ٹیبل سپن تھوڑا پانی یوز کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ پانی نہیں ایٹ کیجئے گا نہیں تو دال پتلی ہو جائے گی تو ساری دالیں ہم نے اچھے سے پیس کے اس طرح سے ایک بول میں ٹرانسفر کر لینا ہے بڑا اور کھلا بول لیجئے گا تاکہ ہمیں ابھی ساری چیزوں کو ڈال کے ہم نے اسے فیٹنا ہے تاکہ تھوڑا سا فلاپی ہو جائے تو اب تھوڑے کچھ مسالے اس میں ایٹ کر لیتے ہیں تو مسالوں میں یہاں پہ ہم نے لیا ہے ون ٹی سپن کٹیوی دھنیا ہافٹی سپن کٹیوی مرچ نمک لیا ہم نے ون ٹی سپن اور اجوائن لیا ہم نے یہاں پہ ٹی سپن اس کے علاوہ لیا ہلدی ہافٹی سپن اور دھنیا لیا ہم نے تھوڑے سی باریک کٹیوی اور ایک میڈیم سائز کی بلکل باریک کٹیوی پیاس لینا چاہے تو آپ سے میں گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ملا دیں گے اب اسے ہم نے اچھے سے فیٹ لینا ہے تو ہاتھوں سے فیٹ لیں یا سپون سے فیٹ لیں ہلکا سا دال کو فلافی ہو جانے تک ہم نے اسے فیٹنا ہے اسے بہت اچھے پکوڑے بنیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اسے اچھے طرح سے فیٹ لیا ہے تو یہاں پہ فیٹ آئی اس میں بہت ضروری ہے ورنہ دال کے پکوڑے ایسے تھوڑا کڑے کڑے سے بنیں گے تو اسے اچھے طرح سے فیٹ لینا ہے اسے سارے مسالے بھی اچھے سے مل جائیں گے دال میں اور یہ ٹیسٹی اور تھوڑے سے فولے فولے اندر سے سوفٹ اوپر سے بہت ہی کرنچی اور کریسپی بنیں گے تو آئیے اب انہیں فرائی کر لیتے ہیں ہم نے آئیل اچھے سے گرم کر لیا ہے ہیٹ کو یہاں پہ اب لو کر دینا ہے اور چھوٹے چھوٹے سے بالز اس کے نکال کے پورشن نکال کے آئیل میں ڈیپ کرتے جانا ہے میڈیم سا اس کے پورشن لینا ہے بہت زیادہ چھوٹے نہیں اور بہت زیادہ بڑے نہیں ہیٹ کو یہاں پہ لو کر دیجے گا نہیں تو ایک دم سے پکوڑے جل جانے کا ڈر ہوتا ہے جب یہ اچھے سی بہت ہی کرنچی اور کریسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوں گی تو بڑیاں سے اچھا سا ریٹ کرر ہو جانے تک ہمیں فرائی کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گہرہ گولڈن کرر سا یہ آنے لگا ہے تو بس یہ ہماری بھجی تیار ہے تو اس طرح سے اچھا سا کرر دینا بہت زرگی ہوتا ہے جب یہ بہت ٹیسٹی اور کریسپی بنتی ہیں تو بس انہیں نکال لیتے ہیں آئیل سے اور بس اسی طرح سے ساری بھجیوں کو اپنے تیار کر لیجیے اور ساری بھجیوں کو اسی طرح سے گہرے کرر کی کرسپی ہونے تک فرائی کیجئے اور گرمہ گرم اسے سرف کیجئے اس رمضان میں یا پھر آپ اسے ٹی ٹائم میں بنائیے بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے اور اپنی پسند کی چٹنی اور سوس کے ساتھ آپ اسے سرف کیجئے آپ نے کبھی اس ریسپی کو نہیں بنایا تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے آپ اس کے فین ہو جائیں گے یا پھر سوس کے ساتھ گرمہ گرم انجوائی کیجئے اور اب بنا لیتے ہیں بہت ہی مزیدار کیمے کی پکوڑی اور ساتھ میں بنائیں گے کھیرے کی بہت ہی ذائکدار چٹنی تو کیمے کی پکوڑی کے ساتھ ہمارے یہ کھیرے کی چٹنی سرف کی جاتی ہے تو کیمہ ایکچولی تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے کھانے میں کیمے کے پکوڑیاں تو یہ کھیرے کی چٹنی پیٹ میں بیلنس کرتی ہے تھوڑا سا پیٹ کو تھنڈا رکھ دیئے ویسے آپ چاہیں تو اسے کسی بھی طرح کے چٹنی کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے کیمے کو ہم ہلکا سا میرینیٹ کریں گے اس کے لیے ہم نے یہاں پہ 600 گرام کیمہ لیا ہے جسے اچھی سے واش کر لیا پورا پانی ہم نے اس کا نکال دیا آپ چاہیں تھوڑا موٹا کیمہ لے سکتے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ بند ٹی سپون نمک ایٹ کر دیا ہم نے اس میں ادھر گلیسون کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے اور اب اسے اچھی طرح سے ملا دینا ہے سب چیزوں کو ملاتے جائیں گے اور مسائلے ڈالتے جائیں گے اب اس کے بعد اس میں ہم نے ٹو ٹی بل سپون تھک دہی ایٹ کر دیا اور کٹیوی مرچ ہاف ٹی بل سپون گرم مسالہ پورڈر ہاف ٹی بل سپون کوارٹر ٹی سپون ہلدی پورڈر ان سارے مسالہ کو خوب اچھی طرح سے ملا دیں گے اور تھوڑا سا مرنیٹ ہو جائیے کیمہ اس کے لیے ہم نے سیادی سے ایک گھنٹے کے لیے ڈھک کے رکھ دینا ہے اس سے کیمہ تھوڑا نرم پڑ جائے گا یعنی کی کچھا کیمہ ہے نمک لگانے سے تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک پین میں دو ٹی بل سپون سابو دھنیا ایک ٹی سپون ہم نے اس میں زیرہ لیا ہے لو ہیٹ پہ ہلکا سا فلیور آجانے تک ہم نے انہیں ہلکا سا روشٹ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فلیور پکڑی میں بہت ہی اچھا آتا ہے یہ آپ ضرور اٹ کیجئے گا اور یہاں دیکھیں ہمارا جو کیمہ ہے اچھے سے مرنیٹ ہو گیا ہے تو یہ کٹا ہوا مسالہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور اس کے لئے ہر امیش اٹ کریں گے چار سے پانچ اگدم باریک کا ٹی وی تو جیسا کھانا پسند کرتے ہیں اس حساب سے مرچ اٹ کیجئے گا چٹ پٹا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اس حساب سے آپ چاہیں تو تھوڑا چٹ پٹا بنا سکتے ہیں یہاں پہ ایک بڑے سائز کی ہم نے پیاز بہت ہی باریک کاٹ کے ڈالی ہے اور آدھا آلو ہم نے اس طرح سے میش کر کے ڈالا ہے اس سے پکڑیاں بہت ہی کرسپی بنتی ہیں پیاز ہو سکے تو آپ گریٹر سے گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں جتنی باریک ہو سکے آپ کو بیاز باریک کاٹ نہیں ہے تاکہ پکڑیاں فرائی کرنے میں ٹوٹے نہیں اچھی امانڈ میں ہم نے ہر دھنیا آئٹ کر دیا اور خوب اچھی طرح سے آپ اسے ملائیں گے اس کی جتنی لوز کنسٹنسی ہے اس حساب سے اس میں ہم نے بیسن آئٹ کرنا ہے تھوڑا سا اس میں بیسن بلکل بھی زیادہ نہیں آئٹ کرنا ہے ورنہ اس کا ذائقے میں صرف بیسن ہی بیسن لگے گا گوشت کا فلیور جو ایک پکڑی میں بہت ہی مزے کا دیتا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا اس لئے تھوڑے سے بیسن کو ملاتے ہوئے ہم نے اس کو بس بینڈنگ لے لینی ہے اس کی دیکھیں اس طرح سے اور اب یہاں پہ ہیٹ کو بھی آپ نے میڈیم رکھنا ہے اور آئل کو بھی ہم نے میڈیم سا گرم کر لینا ہے نہ زیادہ ہائی ہونا چاہیے نہ تو پکڑیاں جل جائیں گی اگر لو رہیں گی تو آپ کی پکڑیاں پھوڑ سکتی ہیں پکڑائی میں جتنی آرام سے آجائے ایزیلی اتنا ہی اٹ کیجے گا بہت زیادہ اور نہیں ڈالیے گا زیادہ اور ڈالنے سے آئل تھنڈا پڑ جاتا ہے پھر آپ کی پکڑیاں ٹوڑ سکتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی سی کچھ باتیں ہیں جن کا خیال آپ رکھیں گے تو آپ کی پکڑیاں بہت ہی اچھی بنیں گی اور بالکل بھی آئل میں فوٹیں گے نہیں اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ کیمے کے پکڑیاں آئل میں فوڑ جاتی ہیں تو ہیٹ کو دیکھیں ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے اور اس طرح کا اچھا سا کلر آ جانے تک ہم نے انہیں فرائی کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھی پکڑیاں فوٹی نہیں ہیں اور بہت ہی اچھی سے بن گئی ہیں تو اس طرح سے آپ بھی بنائیے بہت ہی آسانی سے بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے اور کھانے میں تو یہ اتنی لذیذ ہوتی ہیں کہ بس ہاتھ نہیں رکیں گے تو پکڑیاں تو یہاں تیار ہو گئی ہیں آئیے اب چٹنی تیار کر لیتے ہیں یہاں اس کے لئے ہم نے گرینڈر جار میں ایک کچھا ٹائپ کا دیسی ٹاماٹر لیا ہے اور آدھا کھیرہ لیا ہے ٹاماٹر کے ساتھ اس کا ذائقہ اور بھی اچھا آ جاتا ہے آپ چاہیں تو صرف کھیرے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تھوڑی سی پودینے کی پتیاں لیئے ہیں اور دس سے گیارہ ہری میرچ ہے آدھا انچ ادھر کا ٹکڑا ہے چھے سے ساتھ لیسن کی کلیاں ہیں آدھا لیمن جو سائٹ کر دیں گے اور ہاف ٹیسپون ہی اس میں نمک ایٹ کر دیں گے اور ہاف ٹیسپون ہی اس میں ہم نے کالا نمک ایٹ کر دینا ہے اب ہم نے اچھا سا کوئی پیس لینا ہے باریک تو اس طرح کی یہاں پہ سمودھ چٹنی بنا کے تیار کر لینا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ تو مزیدار سی پکڑیاں اور مزیدار سی چٹنی تیار ہے ہاں اس کا ایک سٹیپ ہم آپ کو دکھانا بھول گئے پکڑیوں پر ہم نے چاٹ مسالہ اور کالا نمک چھڑکا ہے تو ضرور چھڑکیے کہ آپ اس کے بغیر بزار والا ٹیسٹ نہیں آنے والا ہے تو آپ ان پکڑیوں پر چاٹ مسالہ آپ سپرنگل کر کے اچھے سے انہیں بلا دیجئے گا تاکہ ساری پکڑیوں پر ہلکہ ہلکہ سا لگ جائے تو ضرور بنائی گئے اس رمضان میں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنا فیڈبیک بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسپیس کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیار لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ